کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ حضرت شاہی حمدان رحم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یا ولدی میرے پیارے بیٹے کشمیری زبان میں کہیں گے گوبرا کیونکہ شاہی حمدان سعادت میں سے ہے کھر آپ نے فرمایا ابو المعالی نظام الدین محمد مزدگانی کے باس پہنچ جانا تب ہی تم مکمل بن سکو گے یہ بیدار ہوگے یہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں ابو المعالی نظام الدین محمود مزدگانی کون شخصیت ہیں کہاں رہتے ہیں ان کا نام بھی انہوں نے نہیں سنا تھا تفصیلات بھی معلوم نہیں تھی بہرحال معلوم کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت شاہی حمدان رحم اللہ تعالیٰ کے معمو تھے حضرت حضرت شیخ سمنانی رحم اللہ تعالیٰ علاو دین سمنانی انہوں نے بتایا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ یہ ابو المعالی نظام الدین محمود مزدگانی فلان جگہ رہنے والے ہیں فلان مزاج کے ہیں فلان صفات کے آدمی ہیں اب حضرت شاہی حمدان رحم اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا وہاں پہنچنے کا تو جس رات وہاں وہاں پہنچنے والے تھے ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے اس رات خاجہ محمود مزدگانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب میں جناب رسول اکرم صاحب تشریف لائے اور فرمایا میرے ایک خاندان کا بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے میرے خاندان کا ایک بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے وہ تمہارے حوالے چنانچہ اگلے دن صبح سے انتظار شروع ہو گیا اور حضرت شاہی حمدان جو اس وقت صاحب زادے تھے جوان رانہ رہے ہوں گے وہ حاضر ہو گئے خاجہ محمود مزدگانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استقبال کیا مہمان کی حیثیت سے اور عام مہمان نہیں بلکہ اس سے زیادہ مخصوص مہمان ان کے لئے کون ہو سکتا تھا جن کے آنے کی بشارت خواب میں جناب رسول اکرم اور ذہن میں رہنا چاہیے بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المناں فکر رعانی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا اس لئے خواب میں کبھی ایک شک نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے من رعانی فی المناں فکر رعانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا فَإِنَّ شَيْطَانَ عَلَىِٰ تَمَسْلُ بِي شَيْطَانَ میری شکل اختار کر کے خواب میں نہیں آسکتا ہے شیطان کسی بھی شخص کی شکل بنا کر کے خواب میں آسکتا ہے لیکن نبی کی ذاتِ اخدس کی شکل بنا کر کے وہ خواب میں نہیں آسکتا بارال خواجہ محمد مزدقانی رحم اللہ تعالیٰ نے شاہِ حمدان کی علمی، اخلاقی، روحانی، تربیت کی جسمانی طور پر خدمت بھی کی مہمان بنا کر کے مہمان نوازی کی شاگرت بنا کر کے تربیت کی تو شاگرت بھی تھے لہذا تعلیم بھی دی اور مہمان تھے لہذا اکرام بھی کیا یہاں تاں کہ شاہِ حمدان شاہِ حمدان بن گئے پھر یہ شاہِ حمدان رحم اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبی کے حالت میں تھا خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی اور آپ نے فرمایا علی تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کے دعوت دو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں اسلام لانے کی اسلام پہنچنے کی تاریخ بہت دور تک ہے اور اس کے اشارے کہاں کہاں ہوئے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک اسلام کی دولت پہنچ جائے اس کی فکر روحانی دنیا میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کا اسلام ہم تک پہنچا بگر آپ کے نبی کے ذریعے سے نہیں اس لیے کہ ہم اس زمانے میں نہیں اور ان کی تشریف فاوری یہاں نہیں ہوئی یا اللہ آپ کا اسلام دنیا میں پھیلا صحابہ کے ذریعے صحابہ اکرام کے ذریعے بگر ہم تک کسی صحابی کے ذریعے اسلام نہیں پہنچا نہ ہم اس زمانے میں نہ وہ کوئی صحابی یہاں تشریف لائے صحابہ کے بعد پھر تابعین و طبع تابعین اور محدثین اور فقہ اکرام اور مختلف امت کے عظیم طبقات ان میں سے کوئی شخصیت یہاں نہیں آئی اماموں میں امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی از کی آئے امت میں سے ہیں امام شافی رحمہ اللہ تعالی اور محدث جلیل تھے حضرت امام احمد بن عمبل ان چاروں امام میں سے کوئی یہاں نہیں آیا محدثین میں حضرت امیر ممرینہ فی الحدیث محمد بن اسمائل البخاری رحمہ اللہ تعالی محدثین میں محمد بن مسلم کو شیری محمد مسلم بن حجاج کو شیری رحمہ اللہ تعالی امام مسلم امام ابو دعوت امام ترمزی امام دارمی امام دار کتنی یہ تمام محدثین کشمی تشریف نہیں لائے اکابیر اولیاء میں سے خواجہ حسن بصیر رحمہ اللہ تعالی اور اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقار جیلانی رحمہ اللہ تعالی اور ان جیسی عظیم شقیات کشمی تشریف نہیں لائی مگر اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا شخص جو آپ کے نبی کے خاندان کا آپ کے امر اور اجازت سے آپ کے فیصلے سے آپ کے مشیعت سے سفر کر کے یہاں آیا وہ سید عبدالرحمان بلبل رحمہ اللہ تعالی تھے اور دوسری شخصیت جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا وہ حضرت شای حمدان میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی تھے پہلی شخصیت کن غیبی اشاروں کے نتیجے میں یہاں پہنچی اس کے ہمیں تفصیل معلوم نہیں ہے لیکن دوسری شخصیت جو کشمیر میں اسلام لے کر آئی ہے اس کے متعلق تو واضح تاریخ موجود ہے کہ آپ کے نبی نے ان کو تیار کروایا آپ کے نبی نے ان کو تیار کر آیا پہلے اپنے خاندان کے دوسرے بزرگ کے بعد بھیجا وہاں ان کی علمی اور روحانی تربیت ہوئی وہ شخصیت شخصیت کاملہ بن گئی اس کے بعد تو تیار جب ہو گئے پھر آپ کے نبی نے خواب میں ان کو فرمایا تم فلان خطے میں چلے جاؤ ورنہ شاہ حمدہ رحمہ اللہ تعالی کو کشمیر میں آنے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا وہ کیوں یہاں آتے وہ تو اپنے اس علاقے میں سب سے اونچی خاندان کی مقدسترین شخصیت وہاں کے سیاسی حالات میں اگرچہ ان کو مشکلات تھی ان کے والد وہاں کے سرکاری اونچے عہدے پر فائز تھے خاندان انتہائے معزز تھا ہر طرح کے عیش و راحت کی چیزیں مہیا تھی ان کے پاس اس کے باوجود انہوں نے وہاں سے اپنے اس پر عیش زندگی کو چھوڑ کر کے آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اسلامی ماحول کو چھوڑ کر کے چاروں طرف سے نوری توحید تھا اس ماحول کو چھوڑ کر کے جہاں چاروں طرف سے ازانہ ہی ازانہ جہاں چاروں طرف سے عبادت ہی عبادت تھی اس ماحول کو چھوڑ کر کے کفرستان کی طرف اگر انہیں سفر کیا تو وہ سفر اسی لئے کیا ایک تو آپ کے عنایت تھی آپ کے نبی کی فکر مندی تھی اور شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے قربانی تھی اور کشمیر تشریف لائے اور یہاں کر کے پھر اسلام پھیلا اور اس طرح سے پھیلا کہ شاہ حمدان کے تشریف لانے سے پہلے یہاں کی اقلیت مسلمانوں کی تھی بہت جنہ چنہ چند لوگ مسلمان تھے ورنہ باقی تمام لوگ اسلام کے نعمت اور اسلام کی دولت سے محروم تھے اور حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور دو سال انہوں نے کشمیر میں قیام کیا اور چاروں طرف سے اسلام کی بہار آگئی پھر چاروں طرف سے آزانیں گوجنے لگی حضرت کا معمول اور مزاج یہ تھا کہ رات کو ایک علاقے میں پہنچ جاتے تھے وہاں کے علاقے لوگوں کو جمع کرتے تھے ان کے سامنے اسلام کی تفصیلات بیان کرتے تھے اسلام کا نظام رحمت اسلام کی توحید اسلام کے رسالت نبی کا تعارف اسلام کی حقانیت اسلام کی خوبیاں اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ملنے والی انامات ان تمام تفصیلات کو بیان کرتے تھے ادھر سے خلوص تھا روحانیت تھی درد تھا قربانی تھی اس لیے ان کی زبان میں بھی اللہ نے تاثیر پیدا کر دی تھی جس کا نتیجہ ہوتا تھا کہ رات کو گفتگو ہوتی تھی لوگ اپنے گھروں میں جاتے تھے اگلے دن صبح پھر لوگوں کو جمع کرتے تھے اور اسلام کی دعویٰ پیش کرتے تھے تو اکثر اسلام میں داخل ہو جاتی تھی پھر چونکہ وہ انتہائی مدبر انسان تھے انتہائی دورندیش انسان تھے بلکہ یوں کہیے اس وقت کی روح زمین میں جو چند منتخب ترین افراد تھے روح زمین پر ان میں سے شایر حمدان عیم اللہ تعالی بھی تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ میں اقبال نے شایر حمدان کے وہ تعلیم فرمایا آن سید السادات سالار عجم یہ سیدوں کا سردار اور عجمیوں کا سالار ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کنجی دی ہے جس قوم کے تقدیر تم بدلنا چاہو اس کنجی سے بدل سکتے ہو یہ اقبال کے شایران خیالات ہیں یعنی عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ شایر حمدان کی عظمت و شخصیت اس درجے کی تھی دو سال یہاں قیام کیا اس کے بعد پھر یہاں سے مختلف ملکوں کا سفر ہوا اس میں سرندیب بھی گئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تھا شریع لنکا کے جزیرہ ہے جیسا کہ عام توپہ تاریخ کی کتاب میں لیکاوہ ملتا ہے تعدہ شایر حمدان وہاں پھر بھی گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر انہیں فاتحہ پڑھے اس کے بعد پھر حرمین کا سفر کیا اس زمانے میں جو مسلم مملکتے تھے یعنی جو عالم اسلام تھا اس عالم اسلام کے ہر جگہ تک شایر حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں اس میں ترکی پورا عراق پورا ایران شام مصر حلب حرمین شریفین یمن اور موجودہ سارا برنے صغیر حتیٰ کی شریع لنکا اس پورے خطے کا دورہ شایر حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کیا اور جس جس جگہ جوجوی شخصیت ہوتی تھی اس شخصیت کے بعد جاتے اس کے بعد قیام کرتے ان سے علم حاصل کرتے ان سے روحانیت حاصل کرتے سیدہ علی حمدانی نے چار سو اکابر علماء سے وظائف لے ہیں اور وظائف کا مجموعہ ہے اوراد فتیہ اس اوراد فتیہ میں حضر شایر حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں جمع کی ہیں اور ایک خاص بات اس میں اپنی طرف سے نوٹ فرمائی ہے جس کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور وہ یہ ایمان والے روزانہ صبح یہ اہد کریں کہ یا اللہ جو اسلام کے دولت ہم کو عطا فرمائی ہے ہم وعدہ کرتے ہیں اسی اسلام پر ہم باقی رہیں گے اس میں شایر حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے اور وہ حدیث کی بنیاد پر ہے حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں جن کو دن بر آمال لکھنے ہوتے ہیں تو صبح کے وقت فرشتوں کے آمد ہوگی شایر حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوراد فتیہ میں تصور دیا کہ ایمان والے مسجد میں بیٹھے ہوں گے یا اپنے گھروں میں ہوں گے یا خانکہ میں ہوں گے اور فرشتوں کے آمد ہوگی تو پہلے تم فرشتوں کو سلام پیش کرو اگرچہ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو ان کو سلام پیش کرو اور سلام پیش کرنے بعد ان سے یہی سے درخواست کرو کہ آپ ہمارے خاتے آپ دن بھر ہمارے جو آمال لکھنے والے ہیں اس ہم درخواست کرتے ہیں آپ ہماری طرف سے پہلے بسم اللہ لکھ دیں اور اس کے بعد پھر آپ دونوں گواہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم دین حق پر قائم رہیں گے الفاظ مبارک ہیں مرحبا بس سباہ الجدید و بالیوم السعید و بالملکین القاتبین شاہدین میں مبارک بات کرتا ہوں ان دو فرشتوں کو جو تشریف لائے ہیں یا لارے ہوں گے شاہدین جو گواہ بنیں گے عادلین جو انصاف کے ساتھ ساری بات لکھیں گے قاتبین لکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اس آمد کو ہمیں لیے مبارک بارے اکتبا فی صحیفتنا اولا آپ دونوں فرشتے میرے نام آمد میں شروع میں لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وشہدہ آپ دونوں فرشتے گواہ رہے ہیں بیانا نشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ پھر آگے فرمائیں ہم اہد کرتے ہیں اسی اسلام پر ہم قائم رہیں گے میرے بھائیو اس کشمیر کی تاریخ اور کشمیر کی سرزمین کس مقدستین جگہ سے اگر یہاں کے اہلی ایمان کو کوئی بیغام دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ جو اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے کسی بھی حال میں اس ایمان اور اسلام کی دولت کا اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیں گے